اور تو پھر بھی ہمارے لوگ جانتے ہیں آغا عبدالکریمِ حائری معصومہِ قم میں کہ روزے پہ جب آپ جائیں گے تو شہزادی کے سرحانے جو کچھ علماء کی قبریں ان میں سب سے پہلی قبر عبدالکریمِ حائری کی اچھا اب یہ ایک بلی ہماری بدقسمتی کہی ہے یا ٹریجیڈی کہی ہے آغا گلپاہیگانی کو لوگ اچھی طرح سے جانتے تھے کیونکہ بہت سے لوگوں نے ان کی تقریب کی خاص طور پہ جو مجمع اس وقت یہاں پر ہے آغا گلپاہیگانی کا ٹائم پیریٹ تو انہوں نے دیکھا ہے آغا خوی کے فوراں بعد ان کی تقریب تو جب آغا گلپاہیگانی کے انتقالوا تو انہوں نے وسیعت کی کہ مجھے میرے استاد کے پہلو میں دفن کیا جائے بڑی شخصیتوں کے برابر میں دفن ہونا یہ اس کا بھی فائدہ ہوتا تو اس وقت لوگ پوچھ رہے تھے کہ آغا گلپاہیگانی کے استاد کون کہ آغا گلپاہیگانی جیسا بڑا مرجے کہتا ہے مجھے ان کے برابر دفن کر عبدالکریم حائری کا نام عام لوگوں کو اس وقت بتا چلا اور بڑے بڑے علماء نے کہا یہ کیسی بڑی تجھدی کہ عبدالکریم حائری نے گلپاہیگانی کو تیار کیا ان کی وجہ سے لوگوں کو چاہیے تھا کہ آغا گلپاہیگانی کو پہچانے یہ الٹا ہو رہا ہے لیکن خیر پچاس سال سو سال پرانی بات ہے تو عبدالکریم حائری کو آغا عبدالکریم حائری یہ نام بتمیزی سے لینے کا نہیں ایک بہت بڑا شرف کی حاصل ایک اونر قوم کا حوضہ جو اس وقت ساری دنیا کو لیڈ کر رہا ایران کا انقلاب قوم کے حوضے سے آیا حضم اللہ کی جو تعاید اور سپورٹ قوم کے حوضے سے ملی قوم کا حوضہ جو ہے نا یہ پرانا حوضہ نہیں اس کو ابھی ہارڈلی سیونٹی ایٹی فائی ویرز ہوئے اور یہ آقا عبدالکریم حائری نے اسٹیبلش کیا تو قوم کا حوضہ اس کے جتنے بھی فائدے ہیں بینیفیت ہیں برکتیں ہیں انقلاب ایرانی جو کچھ بھی سب کا ثواب جا رہا ہے آقا عبدالکریم حائری اب میں نے اتنا انٹروڈکشن مختلف انگل پر کرایا وہ یہ کہتے ہیں کہ میں آقا شیرادی کا سٹوڈنٹ خود آقا شیرادی ایک بہت بڑے مرجے آقا عبدالکریم حائری ان کے سٹوڈنٹ پھر اتنے بڑے ہو گئے کہ میں نے بتا دیا کہ یہی ایک کارنامہ ان کے کریڈٹ سائٹ پر کتہ بڑا ہے کہ قوم کا حوضہ انہوں نے اسٹیبلش کیا اس کا فاؤنڈیشن اسٹون انہوں نے رکھا اور یاد رکھئے کہ جب شاہ ایران اور اس کا باپ تھا جو علماء کے دشمن یہ آقا عبدالکریم حائری اتنے اچھے طریقے سے حوضے کو لے کے چلے کہ وہ اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا صدام سے زیادہ ظلم کیے گئے تھے قوم کے حوضے پہ لیکن عبدالکریم حائری نے اس کو بچے